آپ سب پر سلامتی ہو داغ دہلوی کا لکھا ہوا ہے سب لوگ جدھر وہ ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں ہم دیکھنے والوں کی نظر دیکھ رہے ہیں کوئی تو نکل آئے گا سرباز محبت دل دیکھ رہے ہیں وہ جگر دیکھ رہے ہیں آمد ہے کسی کی کہ گیا کوئی ادھر سے کیوں سب طرف راہ گزر دیکھ رہے ہیں کب تک ہے تمہارا سخنِ تلخ گوارا اس زہر میں کتنا ہے اثر دیکھ رہے ہیں کچھ دیکھ رہے ہیں دلِ بسمل کا تڑپنا کچھ غور سے قاتل کا ہنر دیکھ رہے ہیں اب تک تو جو قسمت نے دکھایا وہی دیکھا آئندہو کیا نفع و ضرر دیکھ رہے ہیں پڑ پڑ کے وہ دم کرتے ہیں کچھ ہاتھ پر اپنے ہس ہس کے میرے زخمِ جگر دیکھ رہے ہیں ناظرین میں ہوئی آصر رشید اور آپ میرا ویلاغ دیکھ رہا ہے ناظرین چادری صاحب کے ڈیرے پہ ایک فقیر آ گیا چادری صاحب کے پاس کھلے پیسے نہیں تھے انہوں نے میراسی کو اشارہ کیا کہ دو اس کو کچھ میراسی بولا چادری صاحب انہوں رب نے اس حال چے رکھے آئے انہوں دے کے رابنال کیوں دشمنی لینی اب ہم کیا میراسی صاحب کی واپسی پہ بولیں ان کے دائمی وارن گرفتاری کی موطلی کا کیا تفسرہ کریں کہ جن کو عدالت نہیں سہولت فرام کر دیے ہم زمانت پہ واویلہ مچا رہے تھے کہ کیسے مل سکتی ہے ہم حیران تھے کہ بائیومیٹرک ہوئے بنا کیسے درخواست فائل کی جا سکتی ہے یہاں پر تو بائیومیٹرک کروانے گئے بھی واپس نہ آتے ہوئے ہم نے دیکھے ہیں لیکن میراسی صاحب پہ مہربانی کچھ اس تناظر میں ہوئی ہے کہ زمانت کی بجائے دائمی وارن گرفتاری کو منسوخ کر دیا گیا کہ آپ آئیے عوام میں اپنی پذیرائی چیک کیجئے پھر گھر جائیے دو دن آرام کیجئے اس کے بعد آکے گرفتاری پیش کر دیجئے اب اس سے بڑھ کے سہولت اور کیا ہو سکتی ہے توشہ خانہ کیس میں میاں محمد نواز شریف کے وارٹ معتل ہو چکے ہیں الازیزیہ اور ایون فیلڈ میں بھی گرفتار نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس گل حسن اور انگزیب نے الازیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس میں میاں محمد نواز شریف کی حفاظتی زمانت کی درخواستوں پر سامات کی جس سلسلے میں میاں صاحب کے وقالہ امجد پرویس اور آزم نظیر تارڈ عدالت نے پیش ہوئے جبکہ نیپ پروسیکیوٹر راف مقصود اور افضل کوریشی نے دلائل دیئے دوران سامات آزم نظیر تارڈ نے کہا کہ نواز شریف ٹرائل کوٹ میں اشتہاری تھے اس میں وارٹ معتل ہو چکے ہیں اس پر چیف جسٹس نے سوال کیا کہ کیا آپ کے پاس وہ آرڈر ہے آزم نظیر تارڈ نے بتایا کہ آرڈر ہو چکا ہے وہ کلا بھی احتساب عدالت سے آ رہے ہیں بعد میں عدالت نے احتساب عدالت کے حکم کو مد نظر رکھتے ہوئے سابق وزیراعظم نواز شریف کو العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس میں گرفتار کرنے سے روک دیا اور چوبیس اکتوبر تک ان کی حفاظتی زمانت بھی منظور کر لیے اسلام آباد کی احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے نواز شریف کی توشہ خانہ کیس میں وارنٹ معتلی کی درخواست پر سامات کی جس سلسلے میں نواز شریف کے وقیل قاضی مصبہ اور نیپ پروسیکیوٹر عدالت میں پیش ہوئے دوران سامات وقیل زفائی قاضی مصبہ نے کہا کہ نواز شریف کے وارنٹ معتلی پہ کل درخواست دائر کی تھی وہ عدالت پیش ہونا چاہتے ہیں اور اکیس اکتوبر کو پاکستان آ رہے ہیں لہٰذا ان کے وارنٹ گرفتاری معتل کر دیے جا اس پر جج محمد بشیر صاحب نے کہا نواز شریف کے خلاف توشا خانہ کیس نیپ کوٹ 3 کا معاملہ ہے اس پر وقیل نے بتایا کہ 24 اکتوبر کو آپ کی عدالت میں سامات مقرر ہے نواز شریف پیش ہونا چاہتے ہیں نواز شریف کے وقیل کے موقف پہ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے صاحب ایک وزیراعظم کے کیس کا ریکارڈ طلب کیا جج صاحب نے پوچھا کہ کیا اس کیس میں ہائی کوٹ میں حفاظتی زمانت دائر کی اس پر وقیل نے بتایا کہ توشا خانہ کیس میں ہائی کوٹ میں حفاظتی زمانت دائر نہیں کی توشا خانہ کیس میں وارنٹ جاری ہوئے ہیں فیصلہ نہیں ہوا تھا اس حاگڈار کے اسی نوعیت کے کیس میں وارنٹ معتل ہوئے تھے وقیل صفائی نے یہ بھی کہا کہ نواز شریف کی تازہ ترین طبی ریپورٹ بھی ساتھ منسلک کر دی ہے وہ احتساب عدالت میں پیش ہوں گے وارنٹ گرفتاری معتل ہونے پہ ملزم عدالت پیش ہوتا ہے جبکہ نیپ کے جانب سے نواز شریف کا کوئی وارنٹ گرفتاری نہیں ہے اس لیے وارنٹ معتل کر دیں تاکہ عدالت آنے کا راستہ مل جائے دورانے سمات نیپ پروسیکیوٹر نے کہا کہ نواز شریف نے دو ریلیف مانگیں وہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت کے سامنے سرنڈر کرنا چاہتا ہوں نواز شریف آنا چاہتے ہیں تو وارنٹ چوبیس اکتوبر تک معتل کر دیں عدالت نے وکیل سفائی اور نیپ پروسیکیوٹر کے دلائل سننے کے بعد نواز شریف صاحب کے وارنٹ معتلی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا جو بعد میں عدالت نے سناتے ہوئے نواز شریف کے وارنٹ گرفتاری معتل کر دی اور کہا کہ اگر نواز شریف چوبیس اکتوبر کو نہ آئے تو وارنٹ بحال ہو جائیں اب دوسری جانب وہ جب پاکستان میں آئیں گے ایک دائمی وارنٹ گرفتاری بھی معتل ہو چکے ہیں دوسری طرف سے حفاظتی زمانت بھی مل چکی ہے اور ادھر سے جلسہ کرنے کی اجازت بھی مل چکی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ منیجمنٹ کی طرف سے یہ بھی حکم نامہ جاری ہوا ہے کہ ڈرون کیمرے کی کوریج پہ پابندی لگا دی گئی ہے کہ فضائی طور پہ یہ نہیں اندازہ لگایا جا سکے گا کہ میاں صاحب کو کتنی مقبولیت مل چکی ہے یا میاں صاحب کے خواب کتنے چکھنا چور ہو چکے ہیں ساوک وزیراعظم یا نواز شریف کی پاکستان واپسی لگ بھگ چار برس بعد ہونے والی لیکن ان چار برسوں میں ملکی سیاست نے کئی کروٹے لیے ان کی جماعت پاکستان مسلم لیگ نون جسے جیٹی روڈ یا شمالی پنجاب میں دہائیوں تک سب سے مقبول جماعت سمجھا جاتا رہا ہے اس کی مقبولیت کو ملکی سیاست کے بدلتے حالات نے ٹھےس پہنچائی جب پاکستان تحریک انصاف نے زمنی انتخابات میں فتح لی تو نون لیگ کے ووٹ بانک میں کمی کی نشاندہ ہی ہو چکی تھی ایسے میں یہ سوال اٹھ رہا تھا کہ کیا میاں محمد نواز شریف کی 21 اکتوبر کو واپسی پنجاب میں نون لیگ کو لگنے والی سیاسی ضرب کی تلافی کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی وفاقی دان حکومت اسلام آباد سے لاہار تک جیٹی روڈ پہ کئی ازلا اور ان میں متعدد قومی اسمبلی کے حلقے ہیں جن میں مسلم لیگ نون کا ہمیشہ سے ووٹ بانک رہا پہلے کوشش یہی تھی کہ اگر یہ معاملات قانونی طور پہ ابھی نہیں ہوتے تو میاں محمد نواز شریف صاحب اسلام آباد لینڈ کریں گے وہاں پہ یہ تمام ملاقاتیں ہوں گی معاملات تیہ پائیں گے اور پھر ہو سکتا ہے کہ جیٹی روڈ کا بھی راستہ اپلان لیا جائے یا پھر لاہار میں اترا جائے اب وہ معاملہ تو تیہ ہو چکا اب لینڈنگ جو ہے وہ ڈائریکٹ لاہار میں ہوگی مسلم لیگ نون کی آلہ درجہ کی قیادت زیادہ تر کی جماعت تنزن بھی کہا جاتا ہے متعدد سیاسی حلقوں کی جانب سے یہ دعویٰ بھی کیا جاتا ہے کہ مسلم لیگ نون کا چونکہ یہاں ووٹ بینک ہے تو ترقیاتی کام بھی زیادہ یہی ہوتے ہیں تاکہ ووٹ بینک مضبوط رہے ان ازلاح میں اٹک آتا ہے راولپنڈی، چکوال، جہلم، گجرات، سرگودہ، فیصل آباد گجرانوالا، حافظ آباد، منڈی، وہہودین، سیالکوٹ، ناروال، لاہار شیخ اپورا، ننکانہ صاحب، کسور اور اوکاڑا لیکن موجودہ صورتحال نے یہاں کے اعداد الشمار کو بہت مائنس کر دیا اعداد الشمار کا جائزہ لیں تو دوہزار اٹھارہ میں جب نواز شریف صاحب اپنی بیٹی سمیت پابندے سلاصل تھے تو نون لیگ ان ازلاح کی کل قومی اسملی کی پچھتر نشستوں میں سے پینٹالیس پہ کامیاب رہی تھی اسی طرح دوہزار تیرہ میں ان ازلاح کی کل سیٹیں تراسی تھی اور مسلم لیگ نون نے پچھتر پہ کامیابی حاصل کی تھی میاں نواز شریف صاحب کی سیاست کی ابتدا بھی اسی کی دہائی میں ہوئی اور جی ٹی روڈ سے رومینس کا آغاز بھی ان کا طبیع ہوا تھا سترہ آگست انیس سو نواسی کو بینظیر بھٹو کے پہلے دور حکومت میں میاں محمد نواز شریف صاحب نے اسلام آباد کی فیصل مسجد میں زیاء الحق صاحب کی پہلی برسی کے موقع پر اپوزیشن جماعتوں کی قیادت کرتے ہوئے لاہار سے جی ٹی روڈ کے ذریعے اسلام آباد کی جانب مارچ کیا تھا دوہزار نو میں عدلیہ بحالی تحریک ہوئی یا پھر دوہزار سترہ میں سپریم کورٹ سے ناہلی کے بعد سیاسی ماحول بنا میاں نواز شریف صاحب نے جی ٹی روڈ پر ہی مجھے کیوں نکالا اور سیول بالا دستی کا بیانی اپنایا تھا شاید یہی وجوہات تھیں جن کے بناہ پر چند سیاسی حلقے نون لیگ کو جی ٹی روڈ کی جماعت کہتے ہیں انیس نومبر دوہزار انیس کو میاں نواز شریف صاحب علاج کی غرصے لندن چلے گئے سولہ اکتوبر دوہزار بیس کو پی ڈی ام اتحاد کے گزران والا جلسے میں میاں نواز شریف صاحب نے لندن سے ویڈیو لنک پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سیلیکٹڈ امران خان کو لانے والوں کو جواب دینا پڑے گا یہ جلسہ اور اس میں کیا جانے والا خطاب میاں نواز شریف کی انٹی اسٹابلشمنٹ بیانیے کے بنیاد بنا اور اس وقت بہت کریٹیسائز پاکستان مسلم لیگ نون کو کیا جاتا رہا لیکن ان کے ووٹ بانک کے اندر اضافہ ہوتا رہا اپریل دوہزار اکیس میں دسکا کی قومی اسمبلی کے حلقہ اینے پچھتر سے پاکستان مسلم لیگ نون کی خاتونوں میدوار کامیاب ہوئیں اور یوں نواز شریف صاحب نے اپنی پارٹی کی مقبولیت کو برقرار رکھا بہت سارے لوگ جو سیاسی پندت بھی ہیں جن کا تعلق مختلف اداروں سے بھی ہے نام کوٹنی کرنا چاہوں گا وہ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کا پانچ چھ سال پہلے کا بیانیاں مجھے کیوں نکالا سے ملک چھوڑنے تک ان کی مقبولیت کا گراف نیچے نہیں آیا تھا لیکن جب وہ ملک سے چلے گئے تو لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ہمیشہ ہی چلے جاتے ہیں مسلم لیگ نون کے رانوماں ہوں پی ٹی آئی کو چھوڑ جانے یا دیگر جماعتوں کے رانوماں یا پھر سیاسی مبسرین ہوں سب اس بات پر متفق ہیں کہ تحریک ادم اعتماد کی کامیابی سے پہلے چیئرمن پی ٹی آئی کی مقبولیت ختم ہو کے رہ چکی تھی اور اگر وہ مزید سولہ ماہ حکومت کرتے تو یقینی طور پہ عوام کا اعتماد مکمل طور پہ کھو چکے ہوتے بہت سارے لوگ جو سرویس کرواتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شہواز شریف صاحب کا سولہ ماہ کے لیے حکومت کرنا مسلم لیگ نون کی سب سے بڑی سیاسی غلطی بن گیا اس وقت امران خان کی مقبولیت نچلی سطح پہ ختم ہو رہی تھی اپریل دوہزار بائیس میں امران خان کی حکومت کے خاتنے کے بعد پنجاب اور جی ٹی روڈ کی سیاست بدلنا شروع مگر یہ اچانک نہیں ہوا دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں پی ٹی آئی کے امیدواروں نے ان علاقوں میں خود کو ریجسٹرٹ کروا لیا تھا سترہ جولائے دوہزار بائیس کو پنجاب کے بیس صوبائی حلقوں میں زمنی الیکشن ہوئے تو پندرہ نشستیں پی ٹی آئی نے حاصل کی سولہ اکتوبر دوہزار بائیس کو قومی اسملی کے آٹھ حلقوں میں زمنی الیکشن ہوا جس میں سات نشستوں پر پی ٹی آئی کے امیدوار کے طور پہ چیئرمن پی ٹی آئی نے الیکشن لڑا اور وہ چھے میں کامیاب رہے لیکن نو مائے کے واقعے کے بعد پی ٹی آئی اور اس کی لیڈرشپ شدید دباؤ میں آگئی جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ خان صاحب سمیت کئی رہنما جھیلوں میں ہیں باقی پارٹی چھوڑ چکے ہیں اور جو رہ چکے ہیں وہ روپوش ہیں مگر دوسری طرف نچلی سطح پہ عوامی مقبولیت میاں شہباز شریف صاحب کی وطار وزیراعظم سولہ ماہ کی معاشی حکومتی کار کر دے گی اور میاں نواز شریف صاحب کی سیاسی میدان سے غیر حضری کی ودالت یہ بحث جاری ہے کہ نون لی کا ووٹر پارٹی قیادت سے نالا ہے اور سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ میاں نواز شریف کی واپسی اب کتنی محصر ثابت ہوگی جی ٹی روڈ کے طرز سیاست میں ایک بڑی تبدیلی انتخابی سٹرکچر کی ہے آنے والا الیکشن گزشتہ انتخابات سے مختلف ہوگا الیکشن لڑنے اور ووٹ لینے کا پرانا طریقہ اکار اب شاید کار آمد نہ رہے انتخابی سٹرکچر کی تبدیلی دھڑے اور برادری کی سیاست پینل جیسے فرسودہ سانچوں کو توڑتی محسوس ہو رہی ہے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ٹی روڈ کے ازلاع اور ملحقہ علاقوں میں میڈل کلاس میں اضافہ ہوا ہے اور انتخابی عمل میں برادری کا فیکٹر کمزور ہوا انتخابی اور سیاسی امور کے ماہر اور بہت سارے لوگ یہ پروفیسرز یہ بات سمجھتے ہیں کہ میڈل کلاس سیاستدانوں کے خلاف رہی ہے اور پولنگ کے دن ووٹ ہمیشہ دور دراز کے غریب طبقات ہی زیادہ دیتے نظر آئے لوگ یہ مانتے ہیں کہ چیرمین پی ٹی آئی نے میڈل کلاس میں اپنا بیانیاں مقبول کیا تھا اور ان کو معروسی اور خاندانی سیاست کے بھی خلاف کر دیا تھا مسلم لیگ نون متبادل قیادت پیدا نہیں کر سکی اور متبادل نظریہ بھی پارٹی کے ہاں پیدا نہیں ہو سکا وہاں پہ باتیں جو ہوتی رہیں اسی وجہ سے شاہد خاکان عباسی صاحب راستہ جدا کرنے پر مجبور ہو گئے خاندانی سیاست سے نون لیگ کیسے باہر آئے گی یہ فی الحال ممکن نہیں ہے کیونکہ خاندانوں کے باہمی تعلقات ہیں لیکن میڈل کلاس کی وجہ سے خاندانی سیاست نہیں چلنے والی نون لیگ کو اپنی کھوئی طاقت کو بحال کرنے کے لیے کچھ بہت ہی غیر معمولی سطح پر کرنا ہوگا اپنا کوئی بیانیاں دینا ہوگا جدی ڈیجٹل تقنیق کو بھی برو اکار لانا ہوگا آج کل ایڈز بھی بنایا جا رہے ہیں لیکن ان ایڈز سے کس حد تک عوام کی آپ ذہنیت کو تبدیل کر سکتے ہیں یہ ابھی فی الحال دکھائی نہیں دے رہا متبادل قیادت کی بات اگر کی جائے تو متبادل قیادت کیا ہو سکتی ہے شہری ثقافت اگر بات کی جائے سیالکوٹ کی خاجہ آصف کی گرفت ہے مگر یہ گرفت ہمیشہ گزشتہ الیکشن میں کمزور ہوتی دکھائی دی نواز شریف کی عدم موجودگی میں کبھی شہباز شریف ایکٹیو دکھائی دیتے تھے کبھی مریم نواز کبھی حمزہ شہباز تو کبھی یہ سب خاموش ہوتے تھے اسی کی دہائی سے بھی یہ نواز شریف کا سیاسی سفر ارتکا اور آرگینک پروسس کا نتیجہ آرگینک جس طریقے سے ریچ ملی ہے اب وہ بوسٹ اپ اگر اسے کرنا ہے تو پیڈ کمیونٹی لگا کے آپ اسے لینا چاہ رہے ہیں تو یہ ٹن سمجھنے والے یہ جانتے ہیں کہ ایک وقت میں تو آپ کو بوسٹ ملے گا لیکن پھر اس کے بعد جو آپ کی تنزلی ہوگی آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ بھائی میرے ساتھ بنا گیا شہباز شریف صاحب مریم نواز اور حمزہ شہباز کا سیاسی ارتکا یہی سے ہوا ہے جی ٹی روڈ میں جو خلا پیدا ہوا ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کی غیر موجودگی کی مرہونے منت ہے میاں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب دونوں جوائنٹ پالیٹکس نہیں کر رہے نواز شریف صاحب اپنی بیٹی کی سیاست کو فروغ دے رہے ہیں لیکن ہر جگہ پہ مریم کو قبول کرنے والے موجود نہیں ہیں ستر کی دہائی میں پنجاب میں پیپلز پارٹی کا ووڈ بانک بہت زیادہ تھا جب انیس سو اٹھاسی میں انتخابات ہوئے تو پاکستان پیپلز پارٹی جن کا پنجاب ایک طرح سے سیاسی گھڑ سمجھا جاتا تھا اس کی کارکردگی متاثر کن نہ رہی اور رفتہ رفتہ نواز شریف صاحب پنجاب کی سیاست پہ حاوی ہوتے چلے گئے تیرہ اٹھارہ اٹھارہ سے پیٹی آئی کے آزادی لانگ مارچ تک پنجاب کی صورتحال پر نظر دڑھائیں تو سوال اٹھتا ہے کہ جیسے پنجاب سے پیپلز پارٹی دور ہوئی ایسا کچھ مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی کیا ہو سکتا ہے یہ وہ سوال ہے جس طرح پیپلز پارٹی کے لیے پنجاب میں واپسی مشکل ہو گئی ایسا ہی کچھ مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے ابھی چیئرمن پی ٹی آئے جیل میں ہیں ان کی پارٹی کا بھی کچھ پتہ نہیں کچھ یہاں ورک اگر پارٹی کر بھی لے تو وہ باہر بھی آئیں گے تو جی ٹی روڈ سے گزریں گے تو صورتحال ان کے حق میں کتنی تبدیل ہو سکتی ہے یہ ایک سوال ہے یا کتنی تبدیل کروائی جا سکتی ہے یہ بھی ایک سوال ہے جی ٹی روڈ کے مذکورہ ازلا کے زلی ہوتے دران کے مطابق میاں نواز شریف کے استقبال کے لیے مقامی ایم پی ایز جو ہیں ایم این ایز جو ہیں وہ ووٹرز کو تیار کر رہے ہیں یہاں پہ جو سب سے بڑا معاملہ ہے آپ لاہور کے سڑکوں کا اگر رات کی وقت معای نہ کریں ان دنوں میں تو آپ کو بڑے بڑے ٹرکس جس کے اوپر بڑے بڑے پانا فلیکسز آویزہ ہیں بڑے بڑے ڈیکس لگائے گئے ہیں اور اس کے اوپر آوے یاوے میہ آوے کے نعرے لگ رہے ہیں اور لوگوں کو گرمایا جا رہا ہے اس کے پیچھے ایک گاڑی لگی ہوتی ہے اور وہی ٹرک پوری سڑکوں کے اوپر گھوم رہا ہے کوئی بھی توجہ نہیں دے رہا تو اس سے یہ اندازہ لگائی ہے کہ عوام اگر بے حص ہوئے ہیں تو کس وجہ سے ہوئے ہیں عوام کی حص اگر کوئی جگہ سکتا ہے تو وہی اس دور کا فاتح ہوگا مجھے دیجئے اجازت اللہ نکھیں